بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت پرکاتوں کی کتاب ہے اسلاحی مجالس جس میں اخلاق کی تربیت اور باطن کو سوارنے سے متعلق حضرت نے بیانات فرمائے ہیں اس کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے اسی میں سے ایک مجلس اس وقت سنائی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے بدنظری اور اس کا علاج الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد ایک صاحب نے اپنا حال لکھا کہ شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیلا رہتا ہے نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی باق نہیں یہ دراصل حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جن لوگوں نے اپنے حالات لکھے ہیں ان کے جوابات کی تشریحات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ام فرما رہی ہیں تو یہ ایک خیال ہے ایک صاحب کا اور اپنا حال انہوں نے ذکر کیا ہے تو ایک صاحب نے اپنا حال حضرت والا کو یعنی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا اور اصول یہ ہے کہ جب کسی شیخ سے تعلق ہو تو اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے اگر وہ اس کو چھپائے اور شرمائے تو علاج کیسے ہو جیسے ڈاکٹر اور طبیب سے اپنی بیماری نہیں چھپائی جاتی اگر بیماری کو چھپائے گا تو علاج کیسے ہوگا اسی طرح جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو چاہے کتنی ہی شرمناک بات ہو وہ شیخ پر ظاہر کرے تاکہ اس کا علاج ہو سکے اور یہ خیال نہ کرے کہ شیخ کو یہ بات لکھوں گا تو اس کی نظر سے میری قدر کم ہو جائے گی یا اس کے دل میں میرے بارے میں برائی پیدا ہوگی اور شیخ کے دل میں برائی پیدا ہونا مرید کے لئے نحسان دے ہوتا ہے یعنی عام طور پر آدمی جب اپنا حال لکھتا ہے تو اس قسم کی شرمناک باتوں کو لکھنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شیخ کیا سمجھیں گے میں حافظ ہوں عالم ہوں اور سب لوگوں کی نظر میں میری اہمیت ہے عزت ہے شیخ کو بھی مجھ سے حسن زن ہے تو اگر میں اپنا یہ حال بیان کروں گا اور اپنی یہ بیماری بیان کروں گا تو شیخ کیا سمجھیں گے اس خیال سے اگر کوئی شخص اپنا حال نہ بیان کرے تو وہ اس کے لئے نقصان دے ثابت ہوگا یاد رکھئے جب اللہ تعالیٰ کسی سے اصلاح کا کام لیتے ہیں تو اس کو اپنی مخلوق پر رحمت اور شفقت عطا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بری سے بری بات بھی شیخ کو لکھتا ہے تو شیخ کے دل میں اس کی طرف سے برائی پیدا نہیں ہوتی بلکہ شیخ کے دل میں رحم ترس اور شفقت پیدا ہو جاتی ہے جیسے ماں باپ کو دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی اولاد میں کوئی بچہ بیمار یا معذور ہو تو ماں باپ کو تندرس بچے پر اتنی شفقت اور محبت نہیں ہوتی جتنی معذور اور اپاہج بچے پر ہوتی ہے ساری دنیا اس بچے سے گھن کر رہی ہے لیکن ماں باپ اس پر فدا ہیں اور اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس کا پیشاں پاخانہ صاف کر رہی ہیں اسی طرح شیخ کو بری بات لکھنے سے یہ مت سوچو کہ شیخ بجزن ہوگا اور شیخ کا بجزن ہونا میرے حق میں نقصان دے ہوگا بلکہ ایسے مریض سے اور زیادہ محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اور زیادہ توجہ ہوتی ہے بعض اوقات اہل علم کو ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص اپنا عیب اور اپنا گناہ دوسرے پر ظاہر نہ کرے کہ میں نے فلا وقت فلا گناہ کیا تھا یا میں فلا گناہ میں مبتلا ہوں یا فلا باطنی بیماری میں مبتلا ہوں اس کا اظہار دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے ہاں اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں مجھے اس گناہ سے نکال دیجئے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ یہ حکم غیر مربی کے لئے ہے یعنی اپنے گناہ اور اپنی باطنی بیماریوں کا اظہار ہر قص و ناقص پر نہ کرے البتہ وہ شخص جس مربی کی تربیت میں ہے اس پر ضرور اس کا اظہار کرے وہ اظہار اس حدیث کی نہیں میں داخل نہیں جیسے کسی انسان کے سامنے کشف عورت یعنی سطر کھولنا جائز نہیں لیکن طبیف کے سامنے ضرورتاً سطر کھولنا جائز ہے اگر آپ کسی طبیب کے پاس علاج کے لئے گئے اور بیماری جسم کے ایسے حصے میں ہیں جس کو چھپانا واجب ہے یا بیماری تو کسی اور حصے میں ہیں لیکن طبیب کے لئے علاج کی ضرورت کے لئے اس حصے کا دیکھنا ضروری ہے تو اس طبیب کے سامنے سطر کا کھولنا جائز ہے اس لئے کہ علاج اس پر موقوف ہے یعنی وہ بیماری نہیں دیکھے گا تو علاج کیسے کرے گا تو اس لئے اس کے سامنے سطر کھولنا جائز باقی دوسرے کے سامنے سطر کھولنا جائز نہیں اسی طرح اپنے گناہ کا اظہار کسی دوسرے پر کرنا جائز نہیں کہ میں نے فلا گناہ کیا تھا بلکہ اس گناہ کو چھپاؤ اس لئے کہ وہ گناہ گندگی ہے اس پر پردہ ڈال دو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو خام و خوا اس کا اظہار اور اشہ نہ کرو لیکن مربی اور شیخ کے سامنے اس کا اظہار ضروری ہے تاکہ اس بیماری کا علاج اور اس کا اضالہ ہو سکے لہذا جس کسی سے تربیت کا تعلق ہو چاہے وہ ذابطے کا شیخ ہو یا ذابطے کا شیخ تو نہ ہو بلکہ استاز ہو اور اس کو اپنا مربی بنا رکھا ہو یا باپ ہو اور وہ باپ بیٹے کی تربیت کر رہا ہو تو اس کے سامنے اپنی بیماری کا اظہار اس حدیث کی ممانعات میں داخل نہیں اس اصول کے تحت ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیڑا رہتا ہے استیڑا یاد غلبہ رہتا حبیشا نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی باک نہیں مطلب یہ تھا کہ بدنظری میں مقتلع ہوں کیا علاج کروں چونکہ اس گناہ میں بکسرت ابتلاہ ہوتا ہے اس لئے حضرت والا کا یہ جواب بڑا جامع اور سب کے لئے مفید ہے نظر بچانے کے لئے حمد کی ضرورت چنانچہ جواب میں ارشاد فرمایا یہ شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام تعاعت کے انوار کو تاریخ کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مادہ خلقی ہے پس وہ شر نہیں بلکہ اس میں بہت سی مسالے ہیں البتہ اس مادے کے اختیزا پر عمل کرنا شر ہے اور وہ اختیاری ہے اور اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے پس فعل سے رکنا اختیاری ٹھہرا اس میں کوئی معذوری نہیں پس حمد کیجئے یہی اس کا جواب ہے چندے تکلف ہوگا پھر عادت ہو جائے پھر لذت اور فرحت ہوگی یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے ان کو جواب دکھا آگے مفتی صاحب تشریح فرمارے جب آدمی کسی بیماری مبتلا ہو تو پہلے اس بیماری کی کیفیت اس کی شدت اور اس کے اثرات کا ادراک اور احساس کرے اگر بیماری کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یہ بیماری کیسی شدید ہے تو پھر اس کا علاج کیا کرے گا اس لئے پہلے جملے میں حضرت والا نے بدنظری کی بیماری اور نگاہ کو غلط استعمال کرنے کی بیماری نامحرموں پر لذت کی نظر سے دیکھنے کی بیماری کی شدت اور خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعت کے انوار کو تاریخ کر دیتا ہے اس سے آپ اس گناہ کی شدت میں اندازہ لگائیں آپ نے نمازیں بھی پڑھیں تحجد پڑھیں تراوی بھی پڑھیں ذکر بھی کیا تسبیحات بھی پڑھیں ان طاعت اور عبادات سے جو نور اور برکات حاصل ہوئی تھی وہ سب ایک شر کی وجہ سے تاریخ ہو جاتی اور ان تمام طاعت کا نور اور حلاوت اور فائدہ رخصت ہو جاتا ہے اللہ بچائے طاعت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک طاعت کے بعد دوسری طاعت کی طرف بڑھتا ہے اور دوسری طاعت تیسری طاعت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی ترخی کرتا چلا جاتا ہے لیکن جب طاعت کا نور نہیں ہوتا تو وہ طاعت بے حلاوت ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد میں کمی ہو جاتی ہم لوگ تو طاعت کے نور اور اس کی حلاوت سے بھی واقف نہیں تو اس کے ختم ہو جانے کا کہاں احساس ہوگا جس کو پہلے نور اور حلاوت حاصل ہو تو اس کو پھر اس کے سلب ہونے کے بارے میں پتا چلے کہ وہ نور اب ختم ہو چکا ہے ہمارے مزاجوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں تعاعت کے نور کا مطلب بھی اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز وہ کسی دعوت میں چلے گئے اور وہاں کھانا کھا لیا یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کے یہاں دعوت ہے ان کی آمدنی حرام کی ہے بس ایک مسلمان نے دعوت دی چلے گئے بعد میں پتا چلا کہ ان کی آمدنی کچھ مشکوک ہے فرمایا کرتے تھے کہ اس دعوت کا یہ اثر تھا کہ کافی عرصے تک اس کھانے کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی وہ اس طرح کے دل میں کافی عرصے تک فاسد خیالات آتے رہے اور ناجائز کاموں کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا رہا بہرحال جن اللہ والوں کے قلوب مجلہ اور مصفح ہوتے ہیں ان کی قلوب پر ذرا سا دھبا بھی لگ جائے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت آگے بدل سالک حزانہ غم بوت گر زباغ دل خلال کم بوت چونکہ ہم لوگوں کے ذوخ اور مزاج خراب ہو گئے ہیں اس لئے نتعات کے نور اور لذت کا ہم کو ادراک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے سلب ہونے کا ادراک ہوتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جس دن کوئی شخص بدنظری کے گناہ میں مقتلہ ہوگا اس دن اس کی تعاعت میں نور نہیں ہوگا اور اس تعاعت کے دنیائی فوائد اس کو حاصل نہیں ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ مادہ خلقی ہے پس وہ شر نہیں یعنی یہ شہوت اور نفسانی خواہشات کا دل میں پیدا ہونا یہ بزاعت خود شر نہیں کیونکہ یہ خلقی اور فطری کوئی انسان اس مادے سے خالی نہیں بلکہ اس مادے سے انسان کا خالی ہونا عیب ہے لہذا اپنی ذات میں یہ شر نہیں بلکہ اس میں بہت سی مسال ہیں کیونکہ اس کی بنیاد پر توالد اور تناسل قائم ہے عالم کا نظام اس پر قائم ہے اگر یہ مادہ نہ ہو تو عالم کا نظام فنا ہو جائے گا البتہ اس مادے کے ناجائز اختیزاء پر عمل کرنا شر ہے یعنی مادہ خوش شر نہیں اور خود طبیعت میں میلان اور خواہش پیدا ہونا شر نہیں لیکن اس کے ناجائز تخاذے پر عمل کرنا شر ہے اور اس کے جائز تخاذے پر عمل کرنا شر نہیں بلکہ خیر محض ہے حدیث شریف میں ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس پر حجر و ثواب عطا فرماتی لہٰذا اس ماددے کے جائز استعمال پر تو ثواب ملتا ہے اس لئے نہ ماددہ بزاتے خود شر ہے اور نہ ہی اس ماددے کو صحی جگہ پر استعمال کرنا شر ہے بلکہ خیر ہے لیکن صرف اس ماددے کا غلط جگہ پر استعمال کرنا اور اس ماددے کے غلط تخاذے پر عمل کرنا شر ہے اور وہ عمل کرنا اختیاری ہے اور اختیاری کی زد بھی اختیاری ہے پس فعل سے رکنا اختیاری ٹھیرا اور اس میں کوئی معذوری نہیں پس ہمت کیجئے یہی اس کا جواب ہے چند تکلف ہوگا پھر عادت ہو جائے گی پھر لذت اور فرحت ہوگی یعنی اس بیماری کا علاج ہمت ہے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ اس کے علاج کے لیے کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ وہ شہوت کا کوئی تخاذہ دل میں پیدا نہ ہوگی ایسا نہیں ہوگا پہلے بتا دیا کہ یہ مادہ بزارت خود شر نہیں اور اس کے جائز تخاذے پر عمل کرنا بھی شر نہیں ہاں اس کے غلط تخاذے کے دل میں پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا شر ہے اور وہ اختیاری ہے اور جب عمل اختیاری ہے تو اس سے بچنا بھی اختیاری ہے اور جو بھی کام اختیاری ہو اس کے لئے ہمت کی ضرورت ہے آدمی ہمت سے کام لے اور ہمت کو استعمال کر بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑا تو جان پر بن جائے گی اس لئے میں آ کر دیکھو تو یہ معاملہ غیر اختیاری معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اس کام کو چھوڑنے سے مجھ پر قیامت آ جاتی ہے پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے لہذا یہ کیسے کہ دیا جائے کہ یہ کام اختیاری ہے بات دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی افعال اختیاری ہوتے ہیں ان کا شدید تخاذہ ہونا اور ان کے چھوڑنے پر شدید تکلیف کا مرتب ہونا یہ سب چیزیں اضافی ہیں حقیق ہی نہیں لہذا ایک شخص کی نسبت سے کم ہوگی اور دوسرے شخص کی نسبت سے زیادہ ہو یعنی ایک شخص کو ایک کام کے چھوڑنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور دوسرے شخص کو کم تکلیف ہو رہی ہے تیسرے کو اور کم ہو رہی ہے چوتے کو اور کم ہو رہی ہے لہذا کسی فیل کا اختیاری اور غیر اختیاری ہونا یہ حقیقی ہے اور اس اختیاری فیل کے چھوڑنے پر تکلیف کا شدید ہونا دیکھنے کا تخاذہ پیدا ہوتا ہے غلط جگہ نگاہ ڈالنے کا تخاذہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو فطری چیزیں پیدا ہوگا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ تخاذہ تو آئے گا دل میں لیکن اس تخاذے پر عمل نہ کر یعنی کسی اجنبی یا لڑکی کو دیکھنے کا دل میں دائیہ پیدا ہوا تو اب اس لڑکی کو دیکھنا یہ غلط استعمال ہوا اور جب دیکھنا ہمارے اختیار میں ہے تو نئی دیکھنا بھی ہمارے اختیار میں ہم اگر اس سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اختیاری اور غیر اختیاری اس لیے کہ ایک آدمی خود اس فیل کے چھوڑنے کو اپنے حق میں شدید بنا لیتا ہے اور دوسرا آدمی اس فیل کو اپنے حق میں خفیف بنا لیتا ہے اس کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھو آپ مدرسے میں ہیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی آپ سے کہا جائے بھئی نماز پڑھ لو تو آپ فوری چلے آئیں گے اور نماز پڑھ لیں اور ایک آدمی باہر بازار میں رہتا ہے وہ نماز کا عادی نہیں اس کو کہا جائے بھئی نماز پڑھ لو تو وہ ٹالتا رہے اور اس کو بہت گرانی ہو اور خود جا کر نماز پڑھ اس کو پہاڑ جیسا لگے یہ فرق ہے کیوں ہے اس لئے کہ اس شخص کو نیک ماحول میں رہ کر عادت ہو گئی تو وہ کام کرنا اس کے لئے آسان ہو گیا اور ایک شخص کو نماز پڑھ برے خراب ماحول میں رہنے آدمی کے لئے آسان بن گیا اور ایک ہی حکم ایک آدمی کے لئے مشکل بن گیا ہے تو کہ عادت نہیں پڑی ایسے ہی گناہ چھوڑنے کا معاملہ ہے ایک آدمی بدنظری سے بچتے 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 اتنا آدھی ہو گیا اس سے کہا جائے نظر نیچی رکھو تو فوری نظر نیچی کر لے گا اور ایک شخص بدنظری کا اتنا آدھی ہو چکا ہے کہ اس سے کہا جائے نظر ہٹاؤ تو نظر ہٹانا اس کے لئے پہاڑ جیسا گزرتا ہے اور وہ مشکل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بدنظری سے بچنا مشکل ہے میں بچ ہی نہیں سکتا یہ سمجھتا ہے یہ فرق ہو گیا تو حضرت یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج خراب ہو چکے ہیں تو ہم کو کہا جا رہا ہے بدنظری سے بچو تو ہمارے لئے بچنا بہت مشکل سمجھ میں آ رہا ہے ورنہ بچنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں بچنا بھی ہمارے اختیار میں دونوں کام اختیار لہذا فی نفسی ہی چھوڑنا دشوار نہیں تھا لیکن اپنے اختیاری عمل سے عادت ڈال ڈال کر اس کو اپنے حق میں مشکل بنا دیا جب اس کام کو چھوڑنا مشکل بنا دیا تو اب یہ کہہ دیا کہ اس کا چھوڑنا غیر اختیار ارے بھائی جس طرح تم نے باقو وغیرہ اگر یہ چیزیں کسی شخص کو پہلی مرتبہ کھلاوگی تو اس کو چکر آئیں گے اگر اس سے کہا جائے کہ آئندہ یہ مت کھانا وہ کہے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کہوں گا اسی دن چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا بلکہ کھانے کے مخابلے میں چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا لیکن دوسرے دن آپ نے اس کو وہ چیز دوبارہ کھلا دی تو پہلے دن کھانے سے جو تکلیف ہوئی تھی اب دوسرے دن اس سے کم تکلیف ہوگی تیسرے دن پھر کھلا دیا تو اب تکلیف اور کم ہوگی ہوتے ہوتے اب اس کی عادت بن گئی اب نہیں چھوڑتی کسی شاعر نے کہا چھوڑتی نہیں مو سے یہ کافر لگی ہوئی شراب کی عادت پڑ گئی ان کو کہا جا رہا ہے چھوڑو تو وہ کہہ رہے ہیں چھوڑتی نہیں مو سے یہ کافر لگی ہوئی یہ لگ گئی عادت چھوڑتی نہیں اب اتنی عادت ہو گئی اب اگر اس کو چھوڑے تو قیامت گزر جائے اب آپ بتائیں کہ کیا تمباکو زندگی کے لئے ایسا ضروری تھا کہ اس کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا ایسا نہیں تھا بلکہ تم نے اپنے عمل سے اس کی عادت ڈالی اور اتنی عادت ڈالی کہ وہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ بن گیا اور اب اس کو چھوڑنا تمہیں مشکل نظر آنے لگا اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی اس کو چھوڑنا مشکل نہیں تھا لیکن تم نے خود اپنے اختیاری عمل سے اس کو مشکل بنا دیا اور جب تم نے اپنے اختیاری عمل سے اس کو مشکل بنا دیا تو اب تم اختیاری عمل سے اس کو آسان بھی بنا سکتے ہو لہذا اس کو اسی طریقے سے اختیاری عمل کے ذریعے چھوڑنا چاہو گے تو چھوڑ بھی جائے گا کاموں کو چھوڑنا اختیار میں اس لئے حضرت حان بھی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ اس کام کو چھوڑنا غیر اختیاری بلکہ اختیاری ہے البتہ صرف ہمت کی ضرورت ہمت کو استعمال کر کے پختہ ارادہ کر لو کہ مجھے یہ چیز چھوڑنی چاہے اس کے نتیجے میں میرے دل پر آرے چل جائیں چاہے میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن میں اس کام کو چھوڑوں گا اس طرح کرنے سے چند روز تکلیف ہوگی دکت ہوگی پھر رفتہ رفتہ عادت ختم ہو جائے اس کے بعد پھر کبھی اس کام کا دل میں اختخاذہ بھی ہوگا تو اس وقت بچنا دشوار نہیں ہوگا بلکہ پھر اس کام سے بچنے میں ایسی لذت اور فرحت حاصل ہوگی کہ اس کے مقابلے میں اس کام کے کرنے کی لذت اور فرحت حیج ہو جائے گی حضرت والا حضرت حقیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے اس کی خوبصورت مثال دی ہے جیسے ایک آدمی کے جسم پر خارش ہو رہی ہو تو اس کو کھجانے میں بڑا مزا آتا ہے چنانچہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں دو کاموں میں مزا ہے ایک خاج میں ایک راج میں یعنی ایک خجانے میں دوسرا حکومت کرنے میں بڑا مزا ہے بہرحال خجلانے میں بڑا مزا آتا ہے لیکن اس خجلانے کا انجام یہ ہے کہ جتنا خجائے گا اتنا ہی وہ زخمی ہوگا اور خارش اور زیادہ بڑھے گی اتنی ہی بیماری بڑھے گی اب ڈاکٹر اس سے یہ کہ رہا ہے کہ اپنے جسم کو مت خجاؤ اس سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی وہ کہتا ہے کہ روکنا یہ میرے اختیار سے باہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری صحت اس پر موقوف ہے کہ خجلانا مت کرو اب وہ بیمار ڈاکٹر کے کہنے پر خجلانے کو روکتا ہے لیکن روکنے میں اس کو بڑی تکلیف مشقت اور دقت ہو رہی خجلی اٹھ رہی طبیعت خجلی کرنے کو چاہ رہی مگر اس نے زبردستی اپنے آپ کو روک لیا اب شروع میں اس کو بڑی تکلیف ہوئی لیکن جب وہ مسلسل رکھتا رہا تو رکھتا رکھتا اس کو عادت ہو گئی اب خارش سے رکھنے میں دقت اور پریشانی نہیں ہو رہی یہاں تک کہ جب نہ خجانے کے نتیجے میں بیماری دور ہو گئی اور خارش ہی ختم ہو گئی تو اب سہت حاصل ہو گئی اور سہت کی یہ لذت اس خارش کرنے کی لذت کے سامنے بلکل حیج ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ کھجانے میں جو لذت آ رہی تھی وہ جھوٹی لذت اور جھوٹا مزا تھا اب سہت کی جو لذت اور فرحت حاصل ہو رہی ہے یہ حقیقی لذت اور حقیقی مزا ہے بدنگاہی کی لذت چھوڑ دو اسی طرح بدنگاہی کے نتیجے میں جو لذت حاصل ہو رہی ہے وہ خارش والی لذت ہے اس کو چھوڑنے سے تکلیف ضرور ہوگی لیکن ایک مرتبہ تکلیف اٹھانے کے بعد جب انسان چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا اور اس کی نگاہ پاکیزہ ہو جائے گی اور کیونکہ گناہ سے بچنے میں ایک طرف صحت کی لذت ہے اور دوسری طرف گناہ سے بچنے میں اس تصور کی لذت ہے کہ میں نے اپنی ایک بڑی خواہش کو اپنے محبوب حقیقی کے لئے قربان کر دیا ہے جب کسی سے حقیقی محبت ہوتی ہے تو اس کے آگے اپنی خواہشات کو کچلنے میں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت یہ تصور کرتا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ایک اور جگہ پر حضرت والا یعنی حضرت حکیم الامت حان بھی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان دو کام کرے ایک یہ کہ اپنی حمد کو استعمال کر چل کھڑا ہو اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس حمد کے اندر قوت عطا ہونے کی دعا کرے کہ یا اللہ میری حمد کمزور ہے میں اپنی طرف سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب یہ نگاہ غلط جگہ نہیں اٹھے گی لیکن یا اللہ میں کیا اور میرا ارادہ کیا میری حمد کیا اور میرا عظم کیا اے اللہ حمد بھی آپ کے قبضے خدرت میں ہیں اور ارادے بھی آپ کے قبضے خدرت میں ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے میری حمد میں خوت عطا فرما دیجئے اور اس یعنی جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کا قول جو عورتوں کی قید کے مقابلے میں انہوں نے فرما تھا کہ اگر آپ میری حفاظت نہیں کریں گے تو پھر میں اس مسئیبت میں اقتلا ہو جاؤں گا اور جاہل ہو جاؤں گا تو یہ دعا کیا کرے اللہ سے تو اللہ تعالی ہمت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں اور انسان کو اس گناہ سے نجات مل جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے جعفت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالی اس کو کو گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے ہمت میں خوت پیدا کرنے کا طریقہ ایک صاحب نے حضرت تھانبی رحمت اللہ کو لکھا کہ حضور کی تنبیح سے معلوم ہوا کہ بدنظری فعل اختیاری ہے اور اجلاج استعمال اختیار مگر باوجود اس کے پھر بھی اختیار ہمت میں خوت نہیں یہ وہی بات ہے جس میں کسی نہ کسی گناہ کے سلسلے میں آج 99 فیصد افراد مبتلا ہیں معلوم ہے کہ یہ چیز اختیار میں ہے اس کے باوجود اس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی اور ہمت میں خوت نہیں جیسا کہ غالب شاعر کہتا ہے جانتا ہوں سواب تاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی یعنی نیکیوں کا عجر سواب معلوم ہے لیکن میری طبیعت ادھر جاتی نہیں کیا کروں مطلب یہ ہے کہ علمی اور اخلی طور سے معلوم ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے اور یہ راستہ برا ہے اعتقاد بھی ہے لیکن طبیعت اس طرف راغب نہیں ہوتی اس کا کیا علاج ہے جواب میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ قوت بھی استعمال ہی سے پیدا ہو یعنی ہمت کو استعمال کرنے سے ہی قوت پیدا ہو یہ نہیں ہے کہ پہلے سے فرض کر لیا کہ ہمت کمزور ہے لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اس میں اتنی ہی قوت آئے دنیا کی اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جتنا استعمال کروگے تو استعمال کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتی ہے مثلا گاڑی ہے اس کو جتنا استعمال کروگے وہ کمزور ہوتی چلی جائے آخر میں جا کر ٹھک ہو جائے مکان کو استعمال کروگے تو آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتا چلا جائے گا کپڑا استعمال کرنے کے نتیجے میں پرانا ہوتا جائے گا لیکن بعض چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ ان کو جتنا استعمال کروگے ان میں اور زیادہ قوت آئے گی جیسے حافظہ اس حافظے کو جتنا استعمال کیا جائے گا اتنی خوت آئے گی کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے قرآن حفظ کر لیا تو پھر دوسری چیزیں یاد کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اور خوت پیدا ہوگی اسی طرح ہمت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کو انسان جتنا کہ مجھ میں اس قدر حسن پسندی ہے کہ معمولی اشیاء کو بھی نہایت قرینے اور خوش تربیتی سے رکھتا ہوں اور حسن صورت کی طرف بھی بے حد کشیش ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اس کا جواب عربی میں لکھا اس سے پتا چلا کہ وہ صاحب عالم ہوں گی میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں یعنی جو حالت آپ نے لکھی ہے اس کا کچھ حصہ تو خیر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی چیز کی طرف رغبت عطا فرمائی ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو نیچی رکھو اگرچہ اس میں اتنی تکلیف ہو کہ جان نکلتی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے غیرت مند ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی غیرت آتی ہے کہ بندہ ایسی چیز کو دیکھے جس کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جب تمہارے اندر حسن پسندی ہے حسن اچھا لگتا ہے حسن سے محبت ہے تو پھر حسن کا جو کمال ہے وہ تو اللہ جل شانہو کے پاس ہے اور وہ ہی محبوب اکبر ہیں پھر ان دنیا کے معمولی حسن کی خاطر اس محبوب اکبر کو ناراض کرنا کسی غیرت کی بات ہے اس سے بچو بعض لوگوں کو کہا جائے کہ بد نظری مت کرو تو کہتے ہیں کیا کروں میری طبیعت تو ہے ہر حسن کو دیکھنے کی عادت اچھا سمجھتی ہے اور میں ہر حسین چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کا علاج اس میں بتایا گیا ہے دو حصے کر دی حضرت میں اچھی چیزوں کو دیکھنا جس کی طرف دیکھنا جائز ہے اس کو دیکھو اس کے دیکھنے میں کوئی برائی نہیں اور جہاں اللہ تعالی نے دیکھنا منع کر دیا ہے وہ بھی اگرچہ کہ حسین ہے لیکن اللہ نے منع کر دیا تو جب اللہ نے منع کر دیا تو اس کی طرف نہ دیکھ اللہ پاک ہم سب کو بدنظری سے محفوظ رکھے اور جو علاج حضرت والا نے بیان فرمائے اس کو عمل ملانے کی توفیق اطاف فرمائے ایک اہم بات میں نے پڑھی تھی حکمہ نے لکھا ہے کہ جسم کی سلامتی اور صحت کم خوری میں ہیں یعنی کم کھانے میں جسم کی سلامتی اور صحت ہے اور روح کی سلامتی وہ گناہوں سے بچنے میں روح کی سلامتی اور صحت گناہوں سے بچنے میں اور دین و ایمان کی سلامتی دروش شریف کی کسرت میں تو جو شخص جسم کی سلامتی چاہتا ہے وہ زیادہ کھانے سے پریز کر اور جو شخص روح کی سلامتی چاہتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کرے اور جو شخص دین و ایمان کی سلامتی چاہتا ہے وہ کسرت سے دروش شریف پڑھا کرے سبحان اللہ محمد سبحان اللہ محمد نشہد اللہ 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 نستغفر و نتوب اللہ